کل سائفر کیس کی سماعت اڈیالا جیل میں ہوگی ایک طرف دیکھا جائے تو اس ٹرائل کو اتنی جلدی سے چلایا جا رہا ہے کہ چلان بھی جمع ہو گیا اس کے اندر کوپیاں بھی تقسیم ہو گئیں اور فرد جرم کے لیے کل ڈیٹ فکس کی گئی ہے اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو زمانت کی درخواست کی اوپر فیصلہ محفوظ اس کے ساتھ ساتھ کوئشمنٹ ہم نے فائل کی ہوئی ہے کہ یہ مقدمہ خارج کیا جائے فیصلہ محفوظ اس ٹرائل کے اندر سٹے ریا جائے فیصلہ محفوظ یعنی کہ فیصلے محفوظ ہیں پہلے نیچے جو ہے زمانت جو ہے وہ ڈیسائیڈ نہیں ہوتی کیونکہ جج صاحب آویلیبل نہیں ہے پھر پراسیکیوشن بہان ہے اور جب نیچے زمانت خارج ہوتی ہے تو ہم اوپر آتے ہیں ہائی کوٹ میں پھر اوپر یہی تو یہ جو سلسلہ ہے انصاف کا دورہ نظام ایک ملک کے اندر دو قانون یہ کیوں ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹرائل بے شک ہو لیکن جو پراسس باقی ٹرائل کے اندر ہو رہا ہے یا باقی جیسے مقدمات روٹین میں چل رہے ہیں دوسرے لوگوں کے ایسے چلا ہے جائے تو شاکانہ کیس کی طرح دنوں میں پھر گھنٹوں میں یہ کاروائی نہ کی جائے جو پراسس ہے وہ فالو کی جائے پیری بات تو یہ کہ اوفیشل سیکریٹ ایٹ کے تحت یہ مقدمہ درج نہیں ہو سکتا دوسری بات یہ ہے کہ اوفیشل سیکریٹ ایٹ کی جو ترامیم کی گئیں اس کے مطابق یہ مقدمہ چلایا جا رہا ہے جو کہ صدر نے سائن ہی نہیں کیا جب صدر نے سائن ہی نہیں کیا تو ہم نے اس کو چیلنج کیا ہے تو وہ ابھی معاملہ پینڈنگ ہے لیکن یہاں پر کاروائی اس کے مطابق چلائی جا رہی ہے تو یہ تمام چیزیں پہلے ڈیسائیڈ ہونے چاہی ہیں لیکن ایسا نہیں ہے دوسرے نمبر پر کل اسلامباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ کیس، القادر ٹرس کیس اس کی سماعت ہے یہ دو بیلز عمرہ خان صاحب کی اس بنیاد کی اوپر نیچے خارج ہوئی تھیں کہ خان صاحب پیش نہیں ہوئے عدالت میں وہ توشہ خانہ کیس کے اندر اس وقت جو ہے وہ جیل میں تھے اور وہ پیش جانبوجھ کر تو ایسا نہیں تھا کہ وہ جانبوجھ کر نہیں ہوئے بلکہ عدالت نے حکم دینا تھا کہ انہیں پیش کیا جائے حکومت نے سیکیورٹی کے انتظامات کرنے تھے اور انہیں پیش کیا جاتا لیکن ایسا پروسس نہیں کیا گیا اور عدم حاضری عدم پیروی کی بنیاد پر ایک بہانہ بنا کر خارج کر دی گئیں بیلز یہ دو اس کے ساتھ اور نو بیلز خارج ہوئی تھی جو کہ بحال ہو گئیں اور اسی طرح انشاءاللہ یہ بھی بحال ہوں گی اچھا اس وقت یہ در جو صرف تھا اور اب بھی در صرف عمرہ خان صاحب کی تصویر سے تھا کہ وہ نکلیں گے تو وہ در کی وجہ سے انہوں نے ان کو پیش نہیں کیا اس کے ساتھ کل نیچے ٹرائل کورٹ میں عدد کے دوران نکاح والا کیس ہے جو عمرہ خان صاحب اور بی بی صاحبہ کے خلاب یہ صرف اور صرف الزام تراشی صرف اور صرف ایک بوتان لگانا ایک صرف وہ جو ہرائسمنٹ یا ایک ڈسٹرب یا ایک فیملی کے اوپر کیچر اچھارنے والی بات ہوتی ہے نا وہ صرف کی جا رہی ہے کبھی ان کے اوپر رسیدوں والا معاملہ وہ افی آردرج کی جاتی ہے اسی طرح ان کی بینوں کی اوپر کبھی کہیں افی آردرج ہے لیکن وہ کسی طرح سے گھبرائے ہوئے نہیں ہیں وہ اپنا جو بھی بے شک غیر قانونی افی آرز ہیں لیکن وہ اٹینڈ کر رہے ہیں وہ بھاگے نہیں ہیں ملک سے باہر نہیں گئے وہ لندن کی طرف نہیں روانا ہوئے تو وہ بھی ہے اس کے اندر مفتی صاحب ہیں انہوں نے یہ درخواست دیئے مفتی صاحب کو سپورٹ کون کر رہے ہیں پیچھے سے بقاعدہ طور پر ان کے لوگ وہ وکیل ہے اس کے اندر جو عمراء خان صاحب کے ہر کیس میں ہوتا ہے وہ وکیل ہے اس کیس کے اندر جو کہ بقاعدہ طور پر جو پی ایم ایلم کا لائر ہے تو اس سے آپ واضح آپ کے سامنے بات آ جائے گی کہ یہ مقدمہ بنانے والے کون ہیں اور اس کے پیچھے کون ہے اور کس طرح سے یہ پلوٹی کری یہ سارا کیا جا رہا ہے یہ کیسز ہیں کیسز تو ہیں کوئی نہیں جتنے کیسز ہیں نا عمراء خان صاحب کے اوپر کسی ایک میں عمراء خان صاحب کے اوپر لیگل الزام نہیں ہے سارے غیر قانونی کیسز ہیں کوئی رتی برابر بھی عمراء خان صاحب کے اوپر جنون کیس نہیں ہے سب جھوٹے ہیں کسی میں اب دیکھیں نا عدلیہ کی ازادی کے حوالے سے اگر اتجاج نکلتا ہے فی آر در فلسطین کے حق میں اتجاج فی آر در اب چودہ اگرس کی اوپر اگر ریلی نکالی جاتی ہے فی آر در قرآن پاک کی حرمتی کے حوالے سے اگر ریلی نکالی جاتی ہے فی آر در تو یہ کیسز ہیں باقی یہ توشہ خانہ یا القادر دیکھیں توشہ خانہ کے اندر تین کرمیل پروسیڈنگ چلائی جا رہی ہیں حالانکہ کسی قانون میں ہمیشہ اگر ایک جرم ہوتا ہے تو اس کی ایک کاروائی چلائی جاتی ہے لیکن یہاں پر تین ہیں تو ایک ایک چیز سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ یہ کس طرح کیسز بنائے گئے ہیں ستر سال کی تاریخ میں یا جو انہوں نے مومنٹ سٹارڈ کی جتنے سال انہوں نے ایک گملہ توڑنے کے حوالے سے آج تک ان کا کوئی ویڈیو پہ اغام دکھا دیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ توڑ کرو کبھی ایک گملہ نہیں ٹھوپ ہمیشہ پرامن اتجاز کال دیئے انہوں نے لیکن پرامن اتجاز کی اوپر ان کے اوپر ایفیاز دج کی گئی ہے تو غیر بہت شکریہ کل مزید اپ ڈیٹ دوں گا تینکیو